رازن ڈلی میں کرونا کے بگڑتے حالاتوں کے بیچ اوکسیزن بیٹس کی لگاتار جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے اور ایسے میں دلی نگر نگم کی طرف سے بیڈوں کی ویوستہ جو ہے وہ کی گئی ہے سرکاری اسپتال کے در نگر نگم کے جی پی ہیں میر سر کتنے بیڈ کی ویوستہ جو ہے وہ بھی فیلال کی گئی ہے یہاں پر کیونکہ لگاتار اوکسیزن بیڈ کا کرائسز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے دلی دیکھیں پچھلے دس دن میں یہ ہمارا دوسرا ہسپتال ہے جس کو میں نے کوویڈ ڈیکلیئر کیا ہے یہاں دلی سرکار نے ہمارا کو ساٹھ بیڈ کی منجوری دیئے جس کو آج ہم پنتالیس بیڈ سے شروع کر رہے ہیں بعد میں ضرورت پڑھنے پر پانچ بیڈ اور جو پندرہ بیڈ ہے وہ اور بڑھ جائیں گے اور ہمیں اور زیادہ محسوس ہوا تو ہم اس کو سو بیڈ تک لے کے جائیں گے لیکن ابھی جرور یہ جن لوگوں کو آکسیزن کی ضرورت ہے تو یہاں سبھی بیڈ آکسیزن یک تھے سب کو آکسیزن ملے گی یہاں ساری ویبستہ ہم نے ٹھیک کر رکھی ہیں ہمارے شروع سے لے کے گیٹ سے لے کے اب تک سارا پور پروٹوکول کو ہم فولو کر رہے ہیں اور پورا ویریگیٹ کر دیا گیا ہے ہمارے ڈاکٹر ہمارے نرس ہماری ایم ایس میڈام ہمارے سر نوڈال انچار ساری کی ساری ٹیم یہاں پیچھلے تین دن میں سب نے محنت کر کے اس کو تیار کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس کا لاب ملے گا ڈلی میں آکسیزن کا بڑا کرائسیز ہے اور ایسے میں یہ سنشت کرنا کی اسپطال میں آکسیزن پروپر مل سکے کوئی کئی سارے اسپطال ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں سرکاری اسپطال بھی اور پرائیویٹ بھی ایسے میں آکسیزن پروپر مل سکے اس کے لئے کیا قدم ہے دیکھیں ہمارے اپنے اسپطال کے اندر ہمارے آکسیزن کے ٹینک بنے ہوئے ہیں چھے ہیزار کیوپی میٹر یہاں پر ہم آکسیزن اکھٹی رکھ سکتے ہیں جس کو سٹور کر سکتے ہیں اور جو ہمارے کو ریگولر یہاں پر سپلائی کرتے ہیں ان کے ہم سمپرک میں ہیں ان کو ہم نے لیٹر بھی دیا ہے اور انہوں نے ہمیں بسواس دلایا ہے کہ ریگولر یہاں پر آکسیزن آئے گی آکسیزن کے مطمئنی آنے دیں گے ہندورہ اسپطال بھی ہمارا پچھلے دس دن سے چل رہا ہے ابھی تک ہم نے کوئی آکسیزن کی سمجھ سے نہیں آنے دیئے تو لگاتر ہمارے افسر کام کر رہے ہیں کوئی آکسیزن دیکھ رہا ہے کوئی دبائی دیکھ رہا ہے کوئی سٹاپ دیکھ رہا ہے کوئی صفائی دیکھ رہا ہے سبھی نہ کرنے کے جو بڑے ادھیکاری ہیں وہ ایک ایک انچارج کے روپ میں کام دیکھ رہے ہیں اور سارے دون ہسپطالوں کو میں خود میں خود مونیٹر کر رہا ہوں اور ہم ایک کام اور کرنے جا رہے ہیں ابھی جلد ہی ہم اپنے تین ہسپطال کے اندر چاہ راجن بابو ٹی وی ہسپطال ہے چاہ ہمارا ہندورہ ہسپطال ہے چاہ ہمارا بالا کرم ہسپطال ہے ہم اپنے آکسیزن کے پلانٹ خود لگانے والے ہیں جس کا جلد ہی ہم اتگھاٹن کریں گے آج ہم نے پرستہ بھارت سرکار کو بھیج دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ جلد سے جلد ہمارے ہسپطالوں کو اوکسیزن کی پرماننٹ بابستہ ہم کر کے دے دیں گے یہ بچیت کرنے کے لئے آپ سے سوال یہ بھی ہے لگاتار لوگ اوکسیزن کو لے کر پینک بہت ہے ان کے لئے کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے پینک نہ ہو لوگ اوکسیزن گھروں میں بھی سٹور کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کافی لوگ جو سٹور کر رہے ہیں ان کو ایکچلی اوکسیزن کی ضرورت نہیں ہے یہ پانک سٹویشن نہ کریں اپنی ڈاکٹر کے سلاک کے اصاب سے ہی اوکسیزن کی استعمال ہونی چاہیے تاکہ جو ایکچل جن کی ضرورت ہے ان پر یہ کام آئے اور اوکسیزن کی بچت ہو بہت سوکیہ بچت کرنے کے لئے جن کے اصابت طور پر کہنا ہے کہ اوکسیزن کی ضرورت ہو تب ہی آپ اسپدالوں کا روک کریں گھر میں سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے لگاتار اوکسیزن بیٹ کی کمی دلی کے اندر ہو رہی ہے ایسے میں نگرنگم کی طرف سے کیا گیا یہ جو بیٹ کی ویوستہ ہے واقعی دلی کے لئے تھوڑی رہت ضرور دے گا